اردو خبرنامے میں استقبال ہے جانب سے تقریباً بارہ سالوں سے بے گھر بے سہارا اور بے بس وہ لا چار ماں باپ کو سہارا دیا جا رہا ہے جن کو ان کی نافرمان اولاد نے گھر سے نکال دیا یا پھر انہیں دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو حبیب اولڈے جھوم میں ضعیف مرد و خواتین کی دیکھ بھل کی جا رہی ہے حالیہ حبیب اولڈے جھوم میں تقریباً 35 مرد و خواتین کی دیکھ بھل کی جا رہی اور انہیں تین وقت کا میاری کھانا دو وقت چائے کے علاوہ ہر ممکنہ سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے وہاں پر رہنے والے بزرگوں نے بھی حبیب اولڈے جھوم کی خدمات پر خوشی اور اتمنان کا ظاہر اظہار کیا ناظرین کتنی بڑی افسوس اور تکلیف کی بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی ایک مسکراہت کے لیے ساری دنیا لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور بچوں کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر بھی ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو بڑے ہی نازو نخروں سے اور ارمانوں سے پڑھا لکھا کر انہیں ایک بہترین انسان بناتے ہیں ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اور خواہش کو پورا کرتے ہیں اور ان سے بے لوس اور بینہ شرطیہ پیار و محبت کرتے ہیں یہ سونچ کر صرف اور صرف کہ ان کی اولاد ان کے بڑاپے کا سہارا بنے گی مگر کروا سچ تو یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ بچے بھی موڈن ہوتے جا رہے ہیں اور اس موڈن زمانے کے بچوں کو اپنے موڈے ماں باپ بوجھ لگنے لگے ہیں اور ایسے نافرمان اور ناخدر اولاد اپنے دونوں جہانوں کی جنت اور مال و دولت کو بڑی ہی بے تکلفی سے ٹھکرا رہے ہیں کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی ماں باپ اپنے دس بچوں کو پال سکتے ہیں مگر دس بچے بھی مل کر اپنے بوڑے ماں باپ کو نہیں پال سکتے ماں باپ ان بچوں کو نازک کلی سے ایک خابیل اور مہکتا ہوا پھول بناتے ہیں تاکہ اس کو خوشبوں سے ماں باپ بھی سرشاد ہو سکے مگر اس پھول کی خوشبوں بھی نہیں بلکہ بدنصیب ماں باپ کے حصے میں کانٹے آ رہے ہیں اور آنکھوں کی تھنڈک سمجھے جانے والے یہ بچے اپنی ماں باپ کے آنکھوں کے آنسوں کی وجہ بنتے جا رہے ہیں عبیب پولڈ ایج اوم میں رہنے والے ظاہری طور پر تو مسکرا رہے ہیں مگر ان کے دل میں اندھری اندھر اپنی اولادوں کی حرکت پر رو رہے ہیں لہٰذا جو بھی صاحب خیر حضرات ایسے بیبس وہ ملاچار ماں باپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ مالی مدد سے نہ صرف بلکہ دواؤں سے اناسے کپڑوں سے بلانکیٹ یا پھر دوسری کسی بھی اشیاء ضروریہ سے حبیب اول یج اوم کے ذریعے ان کی مدد کر کے بزرگوں کی دعا حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ان کی دعاوں سے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت سمار سکے صاحب خیر حضرات پوری تسلی کرنے کے بعد اپنے اتیات حبیب اول یج ہوم کو دے سکتے ہیں پیش ہے ٹی وی لیون نیوز کے لیے یہ بہت ہی سپیشل ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹی وی لیون نیوز فاسٹ اینڈ فیکٹ مزید تاریخ ہے نیوز فیر کریں اید وی لیون نیوز ہے اید وی لیون نیوز ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ٹی وی اسی در خصوات ٹی وی جن کے حال دیا ٹی وی ائتن آخر ڈی وی بڑا وچا ہے موسیقی آنے کے پاس سے آپ کو کئی سولت ملی ہاں کے لئے سولت ملی کہ بے شکری میری کہ کھوئی چیز کی یعنے کھانے ہونے کی اور چیز کی اب کھیں جانا ہاں تو خاتھوڑن کھاچھے بول کے جاؤں گے تکہ چا رہے آپ تو کہ ہوں کہ تو جارو چھوڑا فرانہ دکا جاروں میں تو جانا ہوں ٹھیک بول کے جاتا ہوں صحی اللہ کیا ہے جی میتا جاری ہوئی بولے توم بہتے بولے توم بولگا رونا کو رونا کو مجھے ہیں سب میں سال بڑھ سے ہوں میری عمر ستر سال ہے میں اول لے جھوم میں آکے میرے بچے ہیں مگر دور دراز میں ہے وہ انہوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا مہین آچھا ہے گھر کے ماحول میں ہوں کھانا تینٹے ملتا میں جا کے اپنے دوائیں لائے لائے اپنا ادھر ادھر چلتا پھرتا سب اپنا کام کر لیتا ہوں دوائیں کے لئے پیسے کہاں سے آتی بچے بھیج سے کر لیتا ہوں یا میں تین ٹیم کھانا ملتا رہنے کو ہے پانی نہ لینا پیشا پی کھانے بھی جا لینا سب سہولت ہے آپ جتنے سال سے ہے سال بڑھ سے ہوں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے حمد اللہ حمد اللہ اچھی اچھی فیسیلیٹیز ہے میں رہ رہوں میں اوپر بھی نہیں جا سکتا میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اس کے آسے میں نے میرے کو نیچے دیئے میں نیچے کمرے میں چھو میں ہی میرے ساتھ اور ایک سائے بھا یہ آبا بستی سوال انہوں ہے دونوں ہم دونوں دو بیٹا ہے ہم ہمارے کمرے میں رہتے ہیں جو روز پڑی تو جاتے باہر پھر آ جاتے چلتا ہے زندگی چل رہی بس حمد اللہ کوئی چھکایت نہیں کوئی چھکایت نہیں حمد اللہ ڈالی ہلو السلام علیکم میں عاصف اسمان بات کر رہا ہوں اسمان خل صاحب حبیب اور لے جو ہم جو خائم کرے تھے میلے والی صاحب ان کا انتخال ہوگا پچھلے پانچ سال پہلے اس کے بعد میں اس کو کنٹینی کر رہا ہوں حبیب اور لے جون کنگز کالنی میں خائم ہے میں چلا رہا ہوں پچھلے بارہ سال سے چلا رہا ہوں ہلو یہاں پر حبیب اور لے جون میں 35 لوگوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں سے یہی گجارش ہے کہ آپ لوگا آئیے وہ لوگوں کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ دیکھئے دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے آپ لوگا اپنے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیں یہاں پہ آئیے لوگوں سے ملیے یہاں کیا حال حققت دیکھئے لوگوں سے ملیے بات کیجئے آپ اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو کچھ ہوں گا کہ واقعی حبیب اولیج ہوم واقعی خدمت انجام دے رہا ہے جو ضعیف لوگاں بے سارا لوگا ہیں آخر کی خدمت کر رہے ہیں وہ لوگا میں سال بڑھتے ہوں میں یہاں میری عمر ستر سال ہے میں اولیج ہوم میں آکے میں کہا میرے بچے ہیں مگر وہ دور دراز میں ہے وہ انہوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں یہاں اچھا ہے گھر کے ماحول میں ہوں میں کھانا تین ٹیم ملتا میں جا کے اپنے دوایاں لا لیتا اپنا ادھر ادھر چلتا پھرتا میں سب اپنا کام کر لیتا ہوں دوائی کے لیے پیسے کہاں سے آتیا میں بچے بھیج سے میں کر لیتا ہوں اس کا بند میں یہاں مانے اولیج ہوم میں تین ٹیم کھانا ملتا رہنے کو ہے پانی نہ لینا کر لینا پیشا پیہ کرنے بھی جا لینا سب سہولت ہے آپ جتنے سال سے ہے یہاں پر وہاں سے ایک دل سال بڑھ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ہر چیز کیا ہمدللہ ہمدللہ اچھی اچھی فیسیلیٹیس ہے میں رہ رہوں میں اوپر بھی نہیں جا سکتا میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اس کے آسے میں میرے کو نکچے دیئے میں نکچے کمرے میں چھوں میں ہی میرے ساتھ اور ایک سائے بھائی آبا بست سوال انہوں ہے دونوں ہم دونوں دو بیٹا ہے ہم ہمارے کمرے میں رہتے ہیں جو روز پڑی تو جاتے باہر پھر آجاتے جلتا ہے جندگی چل رہی ہمدللہ کوئی چکایت نہیں کوئی یہ نہیں ہمدللہ شکریہ